التماس دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلی آبائی فی حاضح سات و فی کل حسا ولیاں و حافظہ و قائدوں و ناصرہ و دلیلوں و آئینہ اتا و تسکنہ ارزاکا تو ون و تمتیو فی حابی یا ربہ محمد و آل محمد سلیلا محمد و آل محمد واجل فرج قیم آل محمد نعرہ تقبیل اپنے اپنے تھوڑا نہ سمجھو اس ذات اقدست نام نامی ہے جس نے حضرت انسان بے بہا رزق عطا کر کے بے بہا نعمتہ عطا کر کے قدہ ہی جتلایا نہیں جو میں اس ذات اخت اخت نام بلندے سارے باوازے بلند نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت ہر دشمنت لانت پاک سیدہ دے ہر دشمنت لانت باوازے بلند سلوات ہم اپنی پہ آ جائیں تو کچھ کر کے دکھا دیں مو تھوڑا پڑنے اپنے بھرانوں ٹیم دے ہوا بانی مجلس دی حسیت دا محرم دا دن حسین بادشاہ نے اپنا خیمہ چھوڑیا میدان کربلا دا جیزہ لیند واسطے میدانیں چاہے حسین بادشاہ میدانیں چاہے عمر ساتھ بھی میدانیں چاہے حسین بادشاہ سامنے آ کہتا ہے حسین اجے بھی ٹیم ای بیت کر لائے میں تنوں پانی دینا حسین بادشاہ پانی تے تیری حکومت پانی تے تیرا قبضہ ہا حسین میرا قبضہ حسین بادشاہ اچھا اگر تیرا قبضہ ہی تے وانی ہیک گھوٹ پانی دا لائے کے دے مینے ہیک گھوٹ پانی دا تُو لے آ دے میں حسین ابن علی تیری بیت کرے سا اس لئے حسین بادشاہ نے بیت دا نا لیا نا یہ بڑا خوش ہویا اس لئے کیا واقعی حسین تُو میری بیت کرے سا پانی لے آ دے مہا ہا حسین میں تیری بیت کرے سا انہیں خوش کیوں ہویا ہائی اس صبح دے ٹیم اپنی پوری فوج دے خیام دے بیت تازہ پانی بھروا کے رکھے آئی یہ سوچے آفی سا خیامی پانی لے کے حسین حسین بادشاہ دوں پانی دے ساں تے بیت لے ساں یہ جلدی دنالا اپنے خیامی چاہیا ہے اپنے خیامی داخل ہویا مشکیزہ نو ہاتھ لایا مشکیزہ انجھ لگ گا جیے مطان دا سکھ ہویا آئی پریشان ہویا نالال دے خیامی پانی کوئی نہ حتی کے پوری فوج دے خیامی آج گیا پانی دا گھوٹی نہ ملیا جی بسم اللہ پانی دا گھوٹی نہ ملیا آیا حسین بادشاہ کھلوتے ہیں انتظار حسین اپنی گلتے قیم ہے نا میں پانی لے کے امنا میری بیت کرسے حسین بادشاہ کیا میں ظاہرہ دا پترہ سچی مہا دا پترہ میں قیمہ تو پانی دے میں تری بیت کرسا ای ہن بھج وگئے دریاد پاسے بھائی فرطباس دریاد پاسے بھج پہ آئے جا کے دریاد دے رج ہاتھ پایا ہے ہاتھ پاور دی ڈیر آئے ہاتھ نہ ہی پایا تو پانی ہے جی دا ہاتھ پایا پانی نہ ہی رہے دیوڑے وڈیٹی بیہان پریشان ہو کے واپس آیا آکے حسین بادشاہ دے گو سر جکہ کر کے کھلوتا ہے تو حسین بادشاہ کہا بس اسے پانی دے تیرہ کبزہ ہائی نہیں ملیا پانی حسین بادشاہ کہا میرے پاسے ویک میرے پاسے ویک حسین بادشاہ نے اس دے تھوڑی دے ہاتھ راکے دا موں اتا کیتا تے کربلا دی گرم ریتے اپنے پیر دی ٹھوکر دا لگنا یہ ہے چشمہ نمودھار ہویا حسین بادشاہ اس تشمہ نمودھار پاسے ویک اے دن ہم اپنی پہ آ جائیں تو کچھ کر کے دکھا دیں توڑی مٹھتے نفیس چوبتو صدقے ایتھے آئے بیٹھے ہونا ایتھے اے نوے خی کرو کون پڑھ دا پیا ہے ایتھے اے ویک خی کرو کے پڑھ دا پیا ہے اے ذکر سنو نمدھے ہو ذکر سنیا کرو ذاکر نہ سنیا کرو حسین بادشاہ کہ ہم اپنی پہ آ جائیں تو کچھ کر کے دکھا دیں دریاؤں کو دھکے لیں تو سمندر میں بہا دیں سمندر کو دھکے لیں تو پہاڑوں پہ چڑھا دیں ہون جڑی گل حسین بادشاہ عمر ساد نے کیتی ہے نا اوہ حق بندہ تن اٹھے کے دات دیں نا حسین بادشاہ دا ہے میں اس ماں کا باپ ہوں میں اس باپ کا پوتھ ہوں جو شیرِ خدا تھا میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جو کوسر سے سوا تھا یالی یالی میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جو کوسر سے سوا تھا لٹویا کافلا آ کھلوتا ہے دربار یزی دے جا اس کافلے دے وچھک ماسومہ ہے بس ہک دہک بند پڑھنا ہے دھیر میں نہیں پڑھنا ہے کیونکہ دیں سجا پیر چین دیئے خبہ رکھ دیئے خبہ چین دیئے سجا رکھ دیئے جس لئے پیر چین دیئے نا زمین دا رنگ تبدیل ہو گئی کاتل رسک دے پین کہہ لے اکبر دا کاتل رسک دے پین میں اینام نہیں لین دا کام میرا بوں گھٹا ہے اینام تھوڑا ہے کہہ لے حسین دا کاتل رسک دے پین کہہ لے قاسم دا کاتل رسک دے پین یہ چپ کر کے لئے دکھڑی ہے اتنی تھکی ہوئی ہائی نا سید زادی اتنی تھکی ہوئی ہائی جس لئے بہن دھیر پین گزرے اینا بھرا دے عباد و چکی دیتی ہے جناب سجاد نے پچھا مور کر اٹھا مسومتیاں اکھی نان کا سامن دے پتلان بھین دے زخمی سارتے بوسا دے کیا تھا کیوں رو نہیں ہے بھرے دربارے چاہے ہن جو بات گئیاں حسین دی لڑے لی دھیریاں تے حق کل مار کیا دیا سجاد بھرا میں تھاک پئیاں تے نروار کو کتنی ہائیو دے رے او میں کو پوچھ دے بیرن میں بہر او میں دے دارد کریں دے نبیر بھیند زخمی سارتے بوسا دے کے اچھا وین کر کے کربلا دا بیمار دا اینہ میں اجاں او تکسیم پہ ہوندے نا تڑے پیو دے کاتل لڑے رو رو کے عادے اجے لوٹ کر بلدی ہے وہ پیش ہو سی ساڑھی پیشی کھوں پہ ہوندے سامین مہترم مزدارہ نے مظلومیں کتلا آقا بھی آئے بیت جو سیبان بیت تشریف فرمانے اپیلہ ہے کہ سفی ازاد تشریف لیا ہو اور ایک اور اپیلے اجڑے سیبان پچھا تشریف رکھ دے مربانی کر کے سفی حسین بادشاہ دے ازادار ہو تسان زیادار اندہ بڑا مقام ہے پہلی سفی سواب زیادہ ہوندہ ہے مربانی کرو جا اے اے میں تھوڑا تھوڑا ایتھے تشریف لائے ہو چلو جڑے پچھے یاسن بند جاسن مربانی تسیس سارے اندھی ممنون ہیں اے تشریف لاتی ہیں خطاب فرمانے کے لیے ذاکر دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام خوشبوے بابا سید مدا حسین شاہ صاحب کے سفیر اگم شباد کتابت بحر المصحب اخی موزم دنہ بے زبار خان فرد باز خان سیال آپ شورکورٹ قبل ان سے پہلے ایک مجلے سے ازا کا اعلان سمات فرمائیں چھے شیوال سرانہ ایک روزہ مجلے سے ازا جو دس مارچنوں بقیدہ ہون دیئے اڈا باٹی بنگلہ لنگا برادران کے ہاں اور اس سال انشاءاللہ چھے شیوال نازد اڈا باٹی بنگلہ زیرے اے تمام لنگا برادران کے ہاں مجلے سے ازا منقض ہوگی خطاب فرمائیں گے جناب علامہ سید آغا علی حسین خمی صحیبہ بکھر جناب ملک علی رضا خوکھر سہیوال جناب قاضی وسیم عباس صاحب ملتان جناب ملک نحید عباس جاک جناب حاجی علم عباس بٹی خان عزر عباس بلو سامتیا ملک محسن رضا تھہیم جناب ملک عمران رضا جنید جناب آغا سید خاور عباس نکوی جناب زاکر علی محمد ملک سبحان مختار خوکھر آف سرگودہ جناب خان فرط باز خان سیال سبتین آرک مہار جناب سید عزدار حسین شمسی دیگر کافی ذاکرین علماء کرام خطاب فرمیں گے شریک پرسا ہو کر عجر عظیم حاصل کریں زینت عبیمرہ زینت الزاکرین صفیر غم شباد خطابت بائر المسیح اخیہ موظم عدیب الزاکرین جناب خان فرط باز خان سیال کے بعد یادگار سلاف شباد خطابت بائر المسیح جناب زوار ملک زین عباس جنیب صاحب آپ کو ڈدو اور ندبات سید عزدار حسین شمسی صاحب اور آج کی عظیم الشان مجلسِ عزا کے آخری مدہ سفیری عزا کاری القصید مصورِ غم مدہِ آلِ محمد جنابِ تہر عباس بھٹی صاحب آپ کو ڈدو خطاب فرمیں گے بھرمحمد و آلِ محمد بلان سلابا شکریہ جی شکریہ